پاک بحریہ نے انڈین نیوی کے عزائم سمندر برٹ کر دیے پیشہ ورانہ مہارت کے آگے دشمن کو موں کی کھانا پڑی سولہ اکتوبر کو بھارتی سب میرین کی پاکستانی حدود میں داخلی کی کوشش ناکام شرکس و مستعد پاک بحریہ نے بھارتی سب میرین کو بھاگنی پر مجبور کر دیا موسیقی 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 کریا کریا نگر نگر درود و سلام کی صدائیں گلیاں باسار برکی کمکموں سے سجا دی گئے اہم امارتوں پر بھی چراغاں دن کا آغاز اسلامباد میں اکتیس سبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوبوں کی سلامی سے ہوا وفاقی حکومت کا قیدیوں کی سزاؤں میں نوے دن کی معافی کا اعلان موسیقی 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 کراچی میں بھی درود و سلام کی محافل شہر بھر میں سیکر اور چھوٹے بڑے جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس زہر کے بعد نیو میمن مسجد سے برامت ہوگا نشتر پارک پر اختتام پذیر ہوگا مرکزی محفل نا پھر نشتر پارک میں ہوگی لاہور میں چھوٹے بڑے پانچ سو سے زائد جلوس اور ریلیاں آشکان رسول کی بھرپور شرکت نبی معظم کی آمد کا جشن پنجاب سیند بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں جشن کا سما چھوٹے بڑے شہروں میں آشکان رسول سڑکوں پر نکلائے عقیدت کا بھرپور اظہار اسلامباد ملتان کوئٹا بشاور میں بھی جلسے جلوس اور ریلیاں رابلپنڈی میں مرکزی جلوس چھائے کلومیٹر طویل ہوگا انتظامیہ کا دعویٰ سروری کونین شعفی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ملک بر میں شہریوں کا اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار ملتان نے انٹھوکی ریلی کا احتمام جہلوں میں کبوتر آسات کی گئے چنیوٹ میں دریائے چناب کے کنارے تریسٹھ منوزنی کیک کٹا گیا بارہ ربیو لبل کے جلوس اور وحافل کیلئے ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخترین انتظامات لاہور میں سیکیورٹی پر پانچ ہزار سے زائد افسران اور اہلکار تائرنات مختلف چہروں میں موبائل فون سرویس بند سندھ میں موٹوسائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ملک بھر میں آج عام تاتیر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آشکان رسول کی جانب سے نظر و نیاز کا احتمام ضرورت مندوں کے لئے خصوصی لنگر کا انتظام کراچی میں بھی گلیوں اور بازاروں میں لنگر کی تقسیم کنونشن سینٹر میں قوم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس صدر مملکر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان شریف وفاقی بزراء، عالی سرکاری حکام، تمام مقاطبے فکر کے علماء کرام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھنے والے انقلاب نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا قرآن و سنت ہمیں ہر لمحہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں لیبان صدر میں صیرت کانفرنس سے صدر مملکت کا خطاب کہا قوم کی تربیت اور اسطلاح میں مسجد کا بنیادی کرتار ہے آمنہ کے لال رحمت دو عالم کی آمد پر اہم حکومتی اور اپوزیشن شخصیات کا اپنے اپنے انداز میں عقیدت کا اظہار وفاقی بزراء شیخ رشید شاہم امود گریشی اسد عمر اسد قیسر فروق عبیب گورنرز بزراء اعلیٰ کی بھی خصوصی پیغامات آصف زرداری شہباز شریف اور بلاول پھٹو سمیت دگر اپوزیشن رہنماؤں نے بھی ملکی مسائل کا واحد حل سیرت تیبہ کو کرا دے دیا عید ملاد النبی کی خوشیاں چینی سفیر بھی پیچھے نہ رہے پاکستانی قوم اور حکومت کے نام مبارک بات کا پیغام جو ایک میں چینی حکومت کی جانب سے پاکستان کی ترقی خوشحالی اور امن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار جشنِ آمدِ رسول پوری دنیا میں جوش و خروش کہیں ملاد اوریلیاں تو کہیں محافل کا انعقاد دنیا بھر میں مساجد میں چراغا اس دن بلکی تاریخی مسجد آئیہ سوفیا میں کئی دہائیوبات خوبصورت محفل ملاد بھارت، سعودی عرب، جنان، جمن اور برطانیہ میں بھی محافل پیرِ کامل، نبیِ آخر الزمان، احمدِ مجتبہ کی شخصیت کی غیر مسلم دنیا بھی موترف رسولِ محربا کی شخصیت اور کردار پر غیر مسلم شہرہ بھی فدا دل میں اتر جانے والے ناتیا شاہر کہہ کر دنیا کو حیران کر دیا مہندر سندھ بیدی، شریع اچاری کرشن سمیت متعدد غیر مسلم جھوم جھوم کر ناتیا آشار ہم کسی دن سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم سنا خان شہر حیدر کررار تو ہیں نام لیوان ہے محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پر احمد مختار تو ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلمانوں کو محمد پہ اجارہ تو نہیں بھارتی غیر مسلم گلوکار دلیر مہدی کا نبی آخر زمان کو نصرانہ یقیدت بلادت باس عادت کے موقع پر خوبصورت نہ پڑھی حکومت کی عوام پر ایک بر پھر بجلی گرانے کی تیاری بجلی قیمت میں دو روپے 65 پیسے فی جنٹ اضافے کا انکان سینچل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو بجلی مہنگی کرنے کی ترخواست دے دی نیپرا 27 اکتوبر کو سامات کے بعد فیصلہ کرے گا ملک میں تابانہ بہران مزید شدت اختیار کر رہا ہے نیپرا ریپورٹ موجودہ حکومت کے خلاف چارڈ شیٹ ہے وزیر تابانہ سن امدیاز شیخ کا وفاقی وزیر حماد عزر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کہا الین جی کے سودے دیر سے ہونے پر برسلی مہنگی ہوئی ایف ای ٹی ایف کا تین نوزہ اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہوگا اجلاس انیس سے اکیس اکتوبر تک جاری رہے گا پاکستان کو گریڈ لیسٹ میں رکھنی یا نکالنی کا فیصلہ ہوگا اور اکین پاکستان کی دامات کا جوائزہ لیں گے ملک بھر میں ڈینگی کے وارتے زاول پنڈی میں چوبیس کھنٹوں کے دوران ڈینگی سے نوے افراد متاثر ملک بھر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار تین سو اکیس ہو گئی ملک میں کرونا سے ایک دن میں مزید بیس افراد چاہ بہاگ اموات کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو دو ہو گئی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران چھ سو تین نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کے شرعہ ایک آشاریہ تین سات فیصد ریکار افغان جنگ کے خاتمے کے مرکز کردار امریکی خصوصی الچی ظلم قلیل ذات نے اہدے سے استیفہ دے دیا ادھر کندھار کی مسجد میں ہونے والے دو خودکش حملوں کی سی سی ٹی بی فوٹیج سامنے آگئی گاز کی مضاہمت پر ایک حملہ آور نے دروازے پر ہی خود کوڑایا طالبان کی جانب سے متاثرین کے لواہکین میں تیس لاکھ افغانی روپے تک سی بھارت میں سلاب سے قیامت ہاتی کیرالا میں لینڈ سلائڈنگ اور مختلف حادثات میں چالس کے قریب افراد جان سے گئے درجن و زخمی ہیں جبکہ توفانی بارشوں سے کئی گھر ملیاں میٹ ہو گئے ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور کہیں گرمی کاراچ تو تھی سر دھاماؤں کے دیرے ملک پر میں موسم کے مختلف رنگ کشمیر گلگیت بابوسر ٹوپر برخباری اسلامباد رابلپنڈی متیس بارش سے جلتہ لے کھو گیا کاراچی میں موسم گرم اور خوش سبسادی کے وقت کھنکے کومی سکویر آج دووے میں آپشنال ٹریننگ سیشن میں شرکت کرے گا ٹریننگ سیشن شام چھے سے رات نو بجے تک آئی سی سی اکیڈمی گراؤن میں ہوگا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب کا کوالیفائنگ راؤنڈ جاری آج پاپا نیو گینیس کورٹ لینڈ میں میچ جاری بانگلہ دیش کو امان کا چیلنج دربیش ہوگا پاکستان پہلے وام اپ میچ میں ویسن ڈس کو ساتھ وکٹو سے شکستی دوسرا وام اپ میچ کل جنوبی افریقہ سے ہوگا پاک بھارت ہائی بولٹیش ٹاکرا 24 اکتوبر کو دبائی میں ہوگا